بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکہ یا بی بی بلا ہاں ان کی جو کھٹے وہ تو کاسا بھی بڑا سجیتا ہے ان کی جو کھٹے وہ تو کاسا بھی بڑا سجیتا ہے ان کی جو کھٹے وہ تو کاسا بھی بڑا سجیتا ہے ان کی جو کھٹے وہ تو کاسا بھی بڑا سجیتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجیتا ہے تر بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجیتا ہے یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی ان کا نوک ہے وہ تو شاہوں میں کھڑا سجیتا ہے ان کا نوک ہے وہ تو شاہوں میں کھڑا سجیتا ہے ان کا نوک ہے وہ تو شاہوں میں کھڑا سجیتا ہے ایسا آقا وہ تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسا آقا وہ تو لازم یقیناً حضی صاحب غرور و تقبر کرنا حرام ہے غلطیں نہیں کرنا چاہیتا لیکن ایک بات ایسی ہے جس پہ ڈٹ کے غرور و تقبر کرنا چاہیے وہ کیا ہے سنئے ایسا آقا وہ تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسا آقا وہ تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسا آقا بہت لازم ہے قبل وہ تو لازم ہے ایسا آقا وہ سنئے بہت لازم ہے ایسا آقا آقا بھائی اللہ تعالیٰ کاشیب بھائی کو سلامت رکھیں آپ کے رسک میں برکتیں عطا فرمائیں مرکزی محفلنات میں آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور جو منگتے ہوتے ہیں مدینے والے کے وہ یہی کہتے ہیں ہاں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نیگہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں نے دیتے تیبہ والے ان کا منگتا ہوں جو 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 منگت یہ تو کرم ہے ان کا مرنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ان کا مرگتاں نہیں ہوں نے اپنے مرگتاں کی وہ فہری اسے میں رکھتے ہیں مجھے اپنے مرگتوں کی وہ فہری اسے میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو مہتاں جے کسی کا نہیں ہوں نے ہوں نے دیتے مجھ کو مہتاں جے کسی کا نہیں ہوں نے دیتے میرا میرا گھٹا میرا مہتا میرا گھٹا میرا گھتا میرا خدا کرے سب کو تیبا خدا کرے سب کو تیبا سے یہ بیان یہ بیان مائے خدا کرے سب کو تیبا سے یہ بیان مائے میں دیکھتا ہی رہو بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہو بس تمہارے روزے کو جنابِ ظاہر رگست کا کوئی ایسی شاہ ایسی شاہ مائے جنابِ ظاہر بست کا کوئی ایسی شاہ کہ میں وہ کلام پڑھ رہا ہوں حری صاحب جو پڑھتے ہوئے مجھے پچھلے سال عمرے کا پیکج اتا ہوا اور میں مکہ پا گیا مدینہ پا گیا اور کتنے سنہ خانے مصطفیٰ ایسے ہیں جن کو حضور کی نات پڑھتے ہوئے مدینہ کی مہور لگ جاتی ہے میں دعا دیتا ہوں میرے جتنے بھائی آج اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں اس محبوب کا صدقہ سب کو مدینہ کی مہور لگا دیں جو ایک ہاتھ بلند کرے مدینہ دکھا جو دونوں ہاتھ بلند کرے اسے مدینہ والا دکھا دونوں ہاتھ بلند کرو بلند کر کے لہرہ کر ایک آواز آئے غلامِ زہر راہو میں دو اہنی کا نوع کر دے ہو غلامِ زہر راہو میں دو اہنی کا نوع نعرہے ہیں دری غلامِ زہر راہو میں دو اہنی کا نوع کر دے ہو ہمیشہ پنجے دنی نسبت بھی میرے کام آئے ہمیشہ پنجے دنی نسبت بھی میرے کام آئے نعرہ حیدری گجھت بولو نعرہ حیدری ایک شہر مولا غازی عباس کا اور ایک شہر مولا علی کا میری حاضری مکمل دعا ہے اللہ تعالی ہم حضرت سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبول عطا فرمائے جوڑی جی میں یا علی منگا غازی دیا خیرا جوڑی جی میں یا علی منگا غازی دیا خیرا پاوے دن ہو بے پاوے رات ہو بے پاوے دو پاوے دن ہو بے پاوے یا علی منگا غازی دیا خیرا یا علی منگا غازی دیا خیرا یا علی منگا غازی دیا خیرا یا علی جوڑی جی میں یا علی منگا غازی دیا خیرا جوڑی جی بھی جا یا لی من کا غزیدیاں خیرا پا میں دن ہو بھی پا میں رات ہو بھی پا میں وہ نے دو پیرا یا لی من کا غزیدیاں خیرا یا لی من کا غزیدیاں خیرا میری کی یو کا ت میں مگتا میرے گھر صیفہ کا لگتا تا میں نواب بڑایا میرے آگا لگتا تا میں نواب بڑایا میرے آگا کی تا کر میں مرے دے اے جسخیا یا لی من کا غزیدیاں خیرا کام جاتا ہے جو مولا علی کے غلام ہوتے ہیں ان کے چھیروں کے اوپر رونک بڑی ہوتی ہے مسکراتے بہتے ہیں تو شائع نے ان کے لئے لکھا کسے بھی میدانی بچھو کسے بھی میدانی بچھو آہ سنے لے نیو نس دے انی بائلا نیو نس دے انی بائلا نیو نس دے انی بائلا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مارکن بودلا سائی جسے نم سانڈی دے بھی چھپایا تے ورمت لے لان سخی دے جوش شباز نو آیا جوش شباز نو آیا کتے میں بہت دل تو ہُڑنا جا آجا آجا تینوں ساتھ دے علی مولا 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 چوک 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 یہ آخری شیر ہے اب تک نہیں بولا مولا علی کا شیر مان کے بولے نہ رہے حیدری سب کے ہاتھ کی انگلیاں ہیں پانچ ہاتھوں کو بلند کرانے کا مقصد اور کوئی نہیں مولا غازی عباس کی سنت ادا ہو جائے گی جنہوں نے ہاتھوں کلم کرا دیئے لیکن مولا علی کا گھر نہیں چھوڑا مولا تینے مولا غازی عباس کی ہاتھوں کا واسطہ جو آج علی علی کرے آج رات سوئے اس کی قسمت جاگ جائے اس کو حسنین کے نانا کی زیارت ہو جائے جس کے ہاتھ کے انگلیاں پانچ ہیں پنجا بنا کے بھائی دو منٹ بیجو تاڑی میربانی بیجو پنجا بنا کے دونوں ہاتھ بلند کرو بلند کر کے لہرہ کر ایک آواز آئے علی مولا مولا علی مولا میں حلال علیدہ پیارا ملا نانا دمیلی مولا حسن عباس تے فیر میرے میں ہاں کر ماں مولا میں ہاں کر ماں مولا میں ہاں کر ماں مولا جار کے مولید بولے بولے نانا یہ تھے سجدیں حمی ای والا یہ تھے سجدیں حلالو یہ تھے سجدیں حمی ای والا یہ تھے سجدیں حمی ای والا چکا لگ دے علی مالا مار کے بودلہ سائی جسے دم ہانٹی دے بچ پایا تے ور بطلے لال سکھی دے جوش شباز نو آیا کتے میں بودلہ دوں ہونے آجا 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 تے نو سد دے علی مالا تے نو سد دے علی مالا علی مولا مولا علی مولا نعرہ تحقیل حق چاریار حاجی فاجہ پتہ فرید تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو زندہ لپیٹ 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 یا رسول اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے حافظ عشان مدنی صاحب ان کی نات کے دوران استاذ العلاماء حضرت علامہ مفتی محمد عارف سطار القادری صاحب دامت ملقاتم القدسیہ تشریف فرماوی ہماری آج کی اس محفل میں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو نحمد اللہ علیہ علیہ و شانہ القدیم والصلاة والسلام علیہ صاحب الخلق العظیم و علیہ آلہ و اصحابہ اللہ مقدمات الدین و حجج الہدایت و اليقین اما بعد فعوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک السلام علی کیا سگدی یا رسول اللہ گلنات اسی اچھے اچھے کرتے ہیں درود پاک ہے تبڑھ دے صلو علی کیا سگدی یا رسول اللہ صلو علی کیا سگدی یا حبیب ابا بکر و عمر و علی آلکہ و اصحابی کیا سگدی یا رفیقہ عثمان و علی صلو علی کیا سگدی یا جد الحسن والحسین و علی آلکہ و اصحابی یا سگدی یا ابا فاطمت الزہرہ قرآن میں بیانِ پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے جس کا کیدہ سبان اللہ کہہ سکتا ہے اس پر قرآن میں بیانِ پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے اور تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ ایک تیرے تن کٹن ٹکڑا اور اکراز دار ہے تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو یہ حقیقت ہے کہ ہم ابو بکر پاک و صدیق کہتے ہیں تو وجہ مصطفیہ ہیں عمر پاک و فاروق کہتے ہیں تو وجہ مصطفیہ ہیں عثمان پاک و غنی اور زنورین کہتے ہیں تو وجہ مصطفیہ ہیں علی پاک و شیرِ خدا حیدرِ کررار بابِ مدینہِ العلم کہتے ہیں تو وجہ مصطفیہ کی ذات ہے صحابہ سے پیار کرتے ہیں تو وجہ مصطفیہ کی ذات ہے اہلِ بیعت سے پیار کرتے ہیں تو وجہ مصطفیہ کی ذات ہے آج ہم مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وجہ مصطفیہ کی ذات ہے تو ماننا پڑے گا کہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو تاہر تیرا گھرانا دل کا قرار ہے اور یہ عقیدہ میرے نات خان بھائی کاری بلال سیدی صاحب اللہ سلامت رکھے بھائی فراسط علی قدری صاحب اللہ ان سارے ساتھیوں کو سلامت رکھے یہ میری جماعت کے سلمان بھائی مجھے حکم فرمایا یہ ہماری جماعت ہے جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک ہی فیلڈ کے بندے یہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں لے کر جاؤ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت خارجیت رافضیت منڈلا رہی ہے کوئی صحابہ صحابہ کر رہا ہے تو اہلِ بیعت سے جان چھڑوا رہا ہے کوئی اہلِ بیعت کے نعرے لگاتا ہے تو صحابہ سے جان چھڑوا تا ہے واحد سنی ہے اس جملے پر تاریخی سبحان اللہ واحد سنی ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے اور حسین کے بابا سے بھی پیار کرتا ہے یہ واحد سنی ہے جو مصطفیٰ کے یاروں سے بھی پیار کرتا ہے مصطفیٰ کے رشتہ داروں سے بھی پیار کرتا ہے ہم اتنے مقدس مسلک والے ہیں کہ اللہ کی علف سے لے کر ولی کی یا تک سب سے محبت کیا کرتے ہیں اور یہ عقیدہ لے کر جائیں نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا نعرہ حیدری جس کا عقیدہ بولے نعرہ حیدری ہم علی والے یاد رکھنا روحانی محفل گواہ ہیں کاری بلال سیدی صاحب فراست بھائی سلمان بھائی اللہ ممتاز حب سلمان آپ سارے گواہ ہیں کہ جب روحانی محفلیں محرم کا سما ہوتا ہے محرم کا موسم ہوتا ہے اہلِ بیعت کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہاں پر علی علی کیسے ہوتی ہے ہم علی سے غمداری نہیں کر سکتے شاعت یہ ہے کہ زبان علی عری کرتی ہے دل صدی کے اکبر کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی والے بولے نعرہ حیدری نعرہ حیدری یوں ہاتھ بلند کر کے یوں ہاتھ بلند کر کے علی کا نام لینا مصطفیٰ کی سنت ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری دلیل دے دیتا ہوں مقامِ غدیرِ خوم ہے صحابہ اکرام ہیں سوہ لاکھ صحابہ سلمان بھئی سوہ لاکھ صحابہ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں سرکار نے فرمایا یہ کونسا مقام ہے یا رسولہ یہ مقامِ غدیرِ خوم ہے سرکار نے فرمایا چھاپ میرے لیے کجاوے لگاؤ ممبر بناو سرکار ممبر پر بیٹھے اقتصار کرو ممبر پر بیٹھ کر فرمایا صحابہ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں قالو بلا ہاں یا رسول اللہ مالک ہیں حل انتم تعلامون کیا تم جانتے ہو حل انتم تشہدون کیا تم گواہی دیتے ہو سارے صحابہ بشمول ابو بکر پاک بشمول عمر پاک بشمول عثمان پاک بشمول سارے صحابہ قالو بلا قالو بلا ہاں یا رسول اللہ مالک ہیں مالک ہیں سرکار نے یہ جملے دین مرتبہ اشارت فرما کر مولا علی کا ہاتھ اٹھایا توجہ مولا علی کا ہاتھ اٹھایا اور یوں بلند کیا اور فرمایا من کنتو مولا ہو فہاسا علیم مولا ہو اے صحابہ میری نبوت پر دلیل دینے والو میری نبوت کا اقلار کرنے والو سن لو جس جس کا میں محمد مولا ہوں علی بھی اس کے مولا نعرہ حیدری اب ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری پہلے مگر پیارہ حق چار یار ہے مجھے سبحان اللہ کہیں دی نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارہ حق چار یار ہے ہمارا اقیدہ ہے علی پاک عظمت شان مقام والے ہیں لیکن ان سے پہلے عثمانِ گنی ہیں ان سے پہلے مولا عمر ہیں ان سے پہلے صدیقِ اکبر ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے ارسال فرمائے فرول لوگو جب ہم نے اعلانِ رسالت کیا اعلانِ نبوت کیا ہر کسی نے دلیل مانگی واحد میرا ابو بکر ہے جو بغیر دلیل کے مجھ پر ایمان لائے آجا سارے محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں اور وہ عمر جس کے لئے میرے آقا نے فرمائے لوکانا بادی نبیوں لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا عقیدہ ہے آپ کا تو بھی سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں محبت کے ساتھ یہ عقیدہ یاد رکھنا علی علی بھی اس کی قبول ہے جس کے دل میں خلفاء سلاسہ کی محبت ہے جس کے دل میں اصحابِ رسول کی محبت ہے جس کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت ہے اس لئے عقیدہ لے کر جاؤ کہ نعرہِ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارہ حق چار یار ہے اور اپنے مسلک پر ناز کرنا کہ ہمارا مسلک کیا ہے کوئی چار کا ہے دشمن اور کوئی پنج کا ہے منکر کوئی چار کا ہے دشمن کوئی پنج کا ہے منکر سب کا عدب کرے جو وہ مدنی کا یار ہے اللہ رب العزت جلال جلالوں کا کرم اس کی مہربانی کہ اس نے ہمیں اہلِ سنت و جماعت میں پیدا کیا ہے میں روایتی تقریریں کرنے کا نعادی ہوں نہ مجھ سے وہ ستائل نہ وہ مجھ سے لے بنتی ہے نہ میں شیر پر سکتا ہوں سازر ہے اب میرے پاس گلہ کاری بلال سیدی صاحب جیسا نہیں ہے کہ میں اس طرح آپ کو شیر سناوں جتنا اللہ تعالی نے ان کو نوازا ہے یہ فراست بھئی یہ ناد خان بھئی سلمان بھئی اس طرح گلہ نہیں لیکن میں عقیدے کی بات کرتا ہوں سنے تو سبحان اللہ نہ لفافہ تیہ کرتا ہوں نہ پیکٹ مانگتا ہوں نہ پیکٹ کے لیے پہلے کہ تو میرے پاس پہلے بھیجو کیوں کہ ہم طالب علم ہیں جامعہ نظامیہ رزویہ کے شگرد ہیں امیر المجاہدین کے مرشد کریم ہیں نباز قوم یہ تینوں حسنیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے طلباء کو غیرت ہی سکھائی ہے اس وقت آپ کہیں گے یار یہ تقریر کدھر چل پڑی ہے ضرورت ہے میرے بھائی اس وقت خارجیت رافضیت اب کوئی علی علی کرے تو اسے شیاء کہتے ہیں کوئی صحابہ کا ذکر کرے تو اسے دیوبندی کہہ دیتے ہیں حالانکہ اکل کے اندھو صحابہ کا ذکر کرنا بھی سنی کا طریقہ ہے اہلِ بیعت کا ذکر کرنا بھی سنی کا طریقہ ہے علی بھی ہمارے ہیں اور صدیق بھی ہمارے ہیں لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لاجدارِ ختمِ نبو یاد رکھیں میرے بھائیوں اس وقت بہت مشکل وقت چل رہا ہے فتنوں کا دور ہے آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنیا عشرہ میں جو ہوا ہے ایک لڑکی تھی عورت تھی دنیا دار تھی کوئی عالمہ کاریا فاضلہ نہیں تھی دنیا دار تھی کمیز پہن لی اگرچہ اس نے غلط کیا اگرچہ اس نے غلط کیا اور غلط کرنے کے باوجود یہ علماء تشیف فرمائے وہ کافر نہیں ہوئی تھی لیکن فتنہ دیکھا ہے کیسے علماء کے خلاف چل پڑا وہ علماء جن کے بارے میرے آقا نے اچھا فرمائے لوگو ان نظرو الہ وجہ العالم عبادہ عالم دین کے چہرے کو دیکھا کرو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا آج میڈیا چل رہا پڑا ہے فتنے ہر آئے دن فتنے نئے نئے فتنے اس لیے میرے بھائیو اس وقت ان فتنوں میں رافضیت اور خرجیت کا فتنہ ہے کوئی صحابہ صحابہ تو کرتا ہے اہلِ بیعت برداشت نہیں ہوتے کوئی اہلِ بیعت کا ذکر کرتا ہے صحابہ نہیں ہوتے واحد سنی ہے جو زبان سے علی کرتا ہے تو دل صدیق کے نعرے لگاتا ہے زبان سے صدیق کہتا ہے تو دل علی کے نعرے لگاتا ہے اور پھر علی کا ذکر کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ جو رافضی ہو گئے ہیں یہ اندر سے رافضی ہے میں نے کہا تیرے باپ نے دیکھ رہے کہ اندر سے رافضی ہیں علی کا ذکر کرنا نعوذب اللہ ستاکفر اللہ اب علی کا ذکر کرنا رافضیت ہو گئی ہے نہ میرے بھائی اگر علی کا ذکر کرنا رافضیت ہے توجہ سے آخر جملے اگر علی کا ذکر کرنا رافضیت ہے تو توجہ کر قرآن میں علی بخاری میں علی مسلم میں علی ابو دعوت میں علی ابن ماجہ میں علی نسائی میں علی ترمزی میں علی سہاستہ میں علی قرآن میں علی حدیث میں علی بدر میں علی اہد میں علی خدک میں علی مصطفیٰ کے وفاتاروں میں علی ہے نارے حیدری ہم الحمدللہ اس علی سے پیار کرتے ہیں جس نے بتایا ہے کہ صدیق کی شان کیا ہے اور ہم اس صدیق سے پیار کرتے ہیں جس نے بتایا علی کی شان کیا ہے مولا علی مشکل پشارہ بھی اللہ تعالیٰ نہ ہو بڑی عزمتیں بڑے مقام مزے کی بات ہے یہ روایت پیش کرو اس کی راویہ ہیں اممہ آئیشہ صدیقہ اور راویہ ہیں عزب صدیقہ اکبر گھر میں ہیں ادھر صدیقہ ہیں ادھر صدیقہ ہیں اممہ آئیشہ پاکیتی اببا جان کیا بات ہے اکثر میں بیٹھتی ہوں آپ کی بزم میں صحابہ کو دیکھتی ہوں چھپ کر علی بھی ہوتے ہیں عمر بھی ہوتے ہیں عثمان بھی ہوتے ہیں دیگر صحابہ بھی ہوتے ہیں لیکن ابو بکر اببا کیا وجہ ہے آپ علی کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں اب ابو بکر کا جملہ سنیے یہ ہے محبت علی یہ ہے صحابہ اور اہلِ بیعت کی آپ اس میں محبت صدیق اکبر کہتے ہیں آئشہ بات تمہاری ٹھیک ہے وہاں عمر بھی ہوتے ہیں وہاں عثمان بھی ہوتے ہیں ودیگر صحابہ بھی ہوتے ہیں لیکن میں علی کو جو دیکھتا ہوں توجہ میں جو علی کو دیکھتا ہوں نا اس کے پیچھے دلیل ہے اپا جان کیا دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے نماز پڑھنا عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے زکاة دینا عبادت ہے حج کرنا عبادت ہے تصویح پڑھنا عبادت ہے سکہ دینا عبادت ہے خیراب دینا عبادت ہے لیکن آئشہ سن تیرے تھرک تھرک تاج نے امام علمبیاء نے فرمایا ہے فرمایا ان نظرو الہ وجہ علی ان عبادہ علی کے چہرے کو دیکھ کر کرو اللہ اس پر بھی عبادت کا ثواب دیتا ہے آج دہارے ختمِ نبوت یہ دیکھیں محبت زکر علی کا نعرہ حق چاری آر کے اچھا اببا جان تعب جان اببا جان علی کا چہرہ تک نہ تو عبادت ہوا لیکن میں دیکھتی ہوں توجہ سے بھئی لیکن اببا میں دیکھتی ہوں علی کا چہرہ ادھر ہوتا ہے رہنازحب علی کا چہرہ ادھر ہوتا ہے کبھی آپ علی کے امامے کو دیکھتے ہیں کبھی آپ علی کے کندھوں کو دیکھتے ہیں کبھی آپ علی کے بازوں کو دیکھتے ہیں کبھی آپ علی کے لباس کو دیکھتے ہیں اب بجان یہ کیا وجہ ہے صدیق اکبر کا جملہ ہے فرما یہ بھی مصطفیٰ نے فرمایا ہے ان نظروا الہ علین عبادہ علی جدھر دیکھے تم اس کی طرف دیکھا کرو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا اب آپ کے لئے آخری جملہ گفتگو میری ختم بھئی اب اگلا جملہ کمال کا ہے اچھا اببا چہرہ تک نہ عبادت علی کی طرف دیکھنا عبادت میں تو دیکھتی ہوں کہ آپ علی کا ذکر بھی بہت کرتے ہیں آج علی کا ذکر کرنے والوں کو شیعہ کہنے والوں علی کے نعرے لگانے والوں کو رافزی کہنے والوں سنو صدیق اکائنات کا جملہ صدیق اکبر کا جملہ اچھا اببا علی کا چہرہ تک نہ عبادت علی کی طرف دیکھنا عبادت آپ تو علی کا ذکر بھی بڑا کرتے ہیں اب جملہ سنیے صدیق اکبر کہتے ہیں عائشہ یہ بھی مصطفیٰ نے فرمایا ہے یہ بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا جہاں علی کا چہرہ تک نہ عبادت ہے علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے فرمایا ذکرو علین عبادتون علی کا ذکر کیا کرو اللہ علی کے ذکر پر بھی اب عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا اب آئیے کرتے ہیں علی کا ذکر کون کون کرے گا بھی ہاتھ اٹھا کر نارہ حیدری یہ دیکھیں کھاتے ہیں نا یہ کھاتے ہیں اس کی ہاتھ بھی زیادہ بلند نارہ حیدری علی کے نام کا کھاتے ہیں نا دی نارہ حیدری اور یار ہم خوشک بلا نہیں ہیں یہ خوشکی چھوڑیں علی کا ذکر ہے تو پھر ببانگے دول کیا کریں کیونکہ علی بھی ہمارے ہیں اور صدیق بھی ہمارے ہیں نارہ حیدری نارہ حیدری نارہ حیدری دعا دے تو اللہ جو ہاتھ اٹھا کر علی کا نام لے آج رات محفل کے بعد جا کر سوئے مولا علی خواب کے اندر تشریف لائیں اور عمرے کی عمرے کی سعادت کا مجدہ بھی دیں سعادت بھی دیں اور ساتھ دعا فرمائیں جب تو آئے گا ہم اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے نارہ حیدری نارہ حیدری نارہ حیدری اس قدر حیدر حیدر کرو کہ رانہ سہبان خوش ہو جائے میں نے نام نہیں لیا بھئی اللہ بہتر جانتا ہے رانہ اشتیاغ صاحب ہو یا ران کوئی بھی ہو سب کو بہتر جانتا ہے اللہ کی کس نے پروگرام کروا ہے اس قدر علی علی کر جاؤ کہ گمبد خزرہ میں صدیق اکبر راضی ہو جائیں نارہ حیدری نارہ حیدری نارہ حیدری نارہ حیدری یاد رکھنا علی کا ذکر کرنا مومن اور منافق کی پہچان کرواتا ہے اتاری صاحب علی کے ذکر سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتے ہیں سرکار کی بارگر میں صاحبہ یا رسول اللہ بڑے لوگ آتے ہیں جبے بڑے امامیں بڑے کبے بڑے بڑی داڑیاں آقا پہچانے کیسے مومن ہے یا منافق ہے مومن ہے یا منافق ہے سرکار نے یہ نہیں کہا توجہ سرکار نے یہ نہیں کہا دیکھنا جبا کتنا بڑا ہے دیکھنا امامہ کتنا بڑا ہے دیکھنا تسبیح کتنی بڑی ہے دیکھنا نفل کتنے پڑتا ہے دیکھنا نمازیں کتنی پڑتا ہے جملہ مصطفیٰ نے فرمایا علی کا ذکر کرنا چہرہ مرجھا جائے سمجھنا شیطان کھڑا ہوا ہے اور چہرہ کھل اٹھے سمجھنا محمد کا غلام کھڑا ہوا ہے نعرہ حیدری اللہ آپ کی محبت کو سلامت ریکھے لیکن موضوع کی مطابق اگر نعرہ لگے نہ پھر مزات ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اب ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ علی علی کرنا ہے گفت کو میری ختم ہو چکی ہے لیکن آپ کا چکے ہوئے بھائی اللہ ان کو سلامت رکھے بہت اچھا سان چلا رہے ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری اب ایک مرتبہ علی نہیں دو مرتبہ علی کتنی مرتبہ مومن اور منافق کی پہچان علی کا ذکر ہے مومن اور منافق کی پہچان علی کا ذکر ہے مومن اور منافق کی پہچان توجہ علی کا ذکر ہے من کنتو مولا ایسے نہیں یار اور پھر اللہ نے کتنا کرم کے بزار سے نکال کر اپنے گھر میں بٹھا دیا ہے اونجھی عواز میں سبحان اللہ من کنتو مولا دیکھیں مومن اور منافق کی پیچان ہے علی کا ذکر کرنا سن مومن اور منافق کی پیچان ہے عالی ہے کون کون زہرہ کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا شہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون منکن تو مولا منکن تو مولا میرے نبی نے بولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کے مولا چالاندے اندر علی علی چالاندے اندر پچھاندے اندر دساندے اندر باراندے اندر میں مر جاؤں تو میرے کفر پہ لکھنا نعرہ حیدری 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 حیدر حیدر نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق یہ ہے سنی کی پہچان اسے کہتا ہے سنی پل پلا نہیں صدیق کا ذکر آئے تو ٹکا کے ذکر کرے علی کا ذکر آئے پھر بھی ٹکا کے ذکر کرے کیونکہ مومن اور منافق کی پہچان ہی علی کا ذکر ہے الحمدللہ رانہ صاحبان نے بڑی محبت کے ساتھ یہ پروگرام منعقد کیا میں بھائی محمد سلمان قادری صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے برکاتہ وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلاة 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 وعلا سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہو یسنلون عن النبی یا یوالنزین آمنو سنلو علیہ وسلمو تسلیمہ محبت عقیدت سے تمامی ہے باب ایک مرتبہ رب کا احاد نے کیا کرم فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کی دولت اپنی ذکر کی دولت اور آل پاک صحابہ اکرام کی ذکر کی دولت سے ہم سب کو مالا مال کیا ہے باب عزب الاند پڑھیں صلاة وصلاة وصلاة وعلا یا سیدی یا رسول اللہ ماشاءاللہ سارے مل کر پڑھ لیں صلاة وصلاة وصلاة وعلا یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ وصحابی یا سیدی یا رحمتا للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم وجہیکل منیل لقتنو ورالکمر لا یمکن السنا کما کان حق ہو باد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر ایک گل ہر ایک شجر میں محمد کا نور ہے ہر ایک گل ہر ایک شجر میں محمد کا نور ہے تھوڑی سی دلے کم ماشاءاللہ لیخم ستن اتفی بیہا حلل وبائل حاتیما المصطفی والمرتزا وبناہما والفاتیما گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا بلکل قریب بیٹھے ہیں جی ویسے تو سورا لاہور داتا کا ہے تو میں یہ کہتا ہوں یہ تو بلکل قریب ہے ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں سارے بلکل پڑھیں گے گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرہ آج رانہ برادران کو جو رنگ جڑے ہیں یہ بھی میرے تاتا علی حجویری کا فیض ہے سارے بلکل پڑھیں ذرا گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما گنج بکشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم گنج بکشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم میں تو پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن کیونکہ اب بات اسی پر میں ختم کرتا ہوں میں نے سعیدی صاحب کو دعوی دینی ہے آپ یہ پڑھ نہیں رہے کیونکہ داتا حضور کا ہم پر اتنا کرم میں یقین جانیے برے صغیر کی سب سے بڑی درگاہ میرے داتا کی ہے اور پورے دربار بند ہو جاتے ہیں لیکن میرے داتا شہنشاہ کا دربار چوبیس گھنڈے کھلا ہوتا ہے اگر آپ چاہیں دل کریں میرے رانہ برادران اور سارے مل کر پڑھنے ہم گنج بکشی فیضِ عالم کون کون پڑھے گا سارے پڑھیں ذرا وازو ٹھا کر کہتے ذرا مل کر گنج بکشی فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکی سارا پیرِ کامل کامل آرہ رہنما گنج بکشی میرے رانہ یاسن صاحب اور پورے برادران یہ دعا بھی ہے مہرباں ہو کر ہماری مشکلِ آسان کرو مہرباں ہو کر ہماری مشکلِ آسان کرو مہرباں ہو کر ہماری مشکلِ آسان کرو صدقہِ حضرت علی حضرت علی آج مالک جتنے بھی بیٹھے ہیں تیرے گھر میں بیٹھے ہیں تیرے محبوب کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں آج میرے فیضِ عالم کا صدقہ آج کسی کی جھولی خالی نہ جائے جتنے احباب آئے ہیں سارے بھر کر لے کر جائیں اور مل کر پڑے مہرباں ہو کر ہماری مہرباں ہو کر ہماری مشکلِ آسان کرو مہرباں ہو کر ہماری مشکلِ آسان کرو صدقہِ حضرت علی مرتضا یا گلجبہ اس میں کافی شیر ہیں لیکن ایک شیر اور میرے قبلہ حاجی رانا مستاق صاحب ہمارے بزرگ اللہ تعالی ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے جتنے برادران ہیں رانا امین صاحب رانا شرف صاحب رانا محمد مشرف صاحب مضمل بھائی شازیب بھائی اور جتنے بھی پوری حضور کے غلام بیٹھے ہیں ایک شیر میں پڑھوں گا اس کا کیونکہ یہ سعیدی صاحب کو جو فیض ملا ہے میرے داتا علی حجویری کے قدموں سے ملا ہے یہ ہر سال داتا حضور کا جشن کرواتے ہیں جشن داتا کے نام پر ٹائٹل ہوتا ہے میں کہتا ہوں جس دل میں داتا نہیں اس بندے کو کچھ آتا نہیں جس دل میں داتا نہیں اس بندے کو کچھ آتا نہیں اور جس دل میں غوث نہیں اس بندے کو کوئی ہوش نہیں ہم تو گیاروی بھی کھاتے ہیں داتا کا لمکر بھی کھاتے ہیں اور ایک پنجابی کا شاید لکھتا ہے داتا دو مرچا دم کر دے باز اٹھائیں جتنے داتا کے ملنگ بیٹھیں سبحان اللہ کہہ دے یاسن بھائی اور سعیدی بھائی اور میرے بابا جی شیر سنیے گا تاتا دو مرچا دم کر دے تیرا کڑا ملنگ دا اج سارے آدھیں کم کر دے سارے آدھیں کم کر دے شیر سنیے گا بہرے گم میں ہوتی ہے زیر و زبر کشتی میری بہرے گم میں ہوتی ہے زیر و زبر کشتی میری لو خبر بہرے محمد مصطفیٰ یا گنجبک یا گنجبک یا گنجبک یا علی مخدوم حجویری برائے ذات خیش غیر کا ہونے نہ دو ہم کو گدا یا گنجبک بے شک میرے عمل میں تھوڑے آویکھ لے نسبت میری منگتے آنو سلطان بناوے میرا داتا علی ہے جو میری تار کے ساتھ تار جڑ گئی تھی تو میں نے کہا یہی ذکر چل جائے اور یہ علامہ صاحب بڑے علی کا ذکر کر کے گئے ہیں جو نجب والے علی ہے میں نے چھوٹے علی کا ذکر کر دیا جو ہمارے داتا علی ہے 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 وہ بھی علی ماشاءاللہ وہ بھی علی ہے یہ بھی علی ہے جن کا حسن بھی علی ہے جن کا حسین بھی علی ہے ارے جن کا دیکھئے آج محفل سجی ہے علی علی ہو رہی ہے ہمارے پاکستان کے بڑے معروف سنا خان زیند القرآن نجم القرآن کاری محمد بلال سائیری صاحب سے میں ملتمیس ہوں آپ تشریف لائیں حضور کی بات بارگاہ بین نظران عقیدت پیج کرنے کی سادت حاصل کر بسم یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی سلسللہ علیکہ واللہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ 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 وسلم تیرا وہ جو ہاتھوں کو مویسن یہ نظارہ تیرا کہے اٹھے دیکھ کے پرشیشے میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو نوکرم ہے شہ گے پتہ تیرا وہاں کیا جو ہارے بندہ بولے وہاں کیا جو نوکرم ہے شہ گے پتہ تیرا وہاں کیا جو نوکرم ہے شہ گے پتہ ہاں تیرا ہاں وہاں کیا جو دکرم ہے وہاں کیا جو نوکرم ہے وہاں کیا جو دکرم ہے شہ گے پتہ ہاں 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 تیرا ہاں 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 کھلے بہت آدھی را کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود ساتھ جانے کچھ محض پیانے خدا کا جانے جو کارٹون بناتے ہیں گستاخیاں کرتے ہیں ان کو ذرا جواب دیں دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیے ارے علقیوں کا دیگی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش وقت تیری شوقت کہوں لو کیا جانے فرش والے آنکھا فرش والے آنکھا فرش والے آنکھا فرش والے تیری شوقت کہوں لو کیا جانے خوز روہ آنکھا فرش والے آنکھا فرش والے آنکھا فرش والے میں ایک و fading ہمارے میں تکریں شوقت تیرے تو کو روحہ کا تیرے تو کھڑوں سے پھلے خیدے کی ٹھوکر پیلا ڈال جرگیاں ہاں ہے کہاں چھو دیکھ سچ کا تیرا پیلا ڈال جرگیاں ہاں ہے کہاں چھو دیکھ سچ کا تیرا بولیے سبحان اللہ اور اچھی بولے سبحان اللہ ایک مدینہ پاک کے حوالے سے کلام پیش کر لیں جانا چاہتے ہیں مدینہ پاک اللہ سب کو لے جائے لیں اپنے ماں باپ کے ساتھ جاؤ مدینہ پاک دیکھو شیئر کہتے ہیں مدینہ سے بلاوایا رہا ہے مدینہ سے بلاوایا رہا ہے بیرا دل مجھ سے پہلے جا تہا ہے مدینہ پاک دل مجھ سے پہلے جا تہا ہے آس بھائی آس بھائی آس بھائی شیئر سنیے گا یہاں مرزی نہیں چلتی کسی کی مدینہ پاک دل مجھ سے پہلے جا تہا ہے مدینہ پاک دل مجھ سے پہلے جا تہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ پانٹ دے گئے زمانہ جن کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ جن کا صدقہ کھا رہا ہے یہ جگ کی صحیح ادا کی چل رہی ہے یہ جگ کی صحیح ادا کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے دھڑا خاص بالے زہرہ دلالے دھڑا خاص بالے زہرہ دلالے نیزیت چڑھ کے پرواں سڑایا نیزیت چڑھ کے پرواں سڑایا سب نو پڑھایا جگ نو پڑھایا کلما نبیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ علی مولا پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ ملکے لگاؤں سارے لگاؤں نعرہ علیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ آخر میں داتا سرکار دی ملک بر کنے کنے لنگر کھاتا ہے داتا سابدہ حسیتہ رج رج کے کھانے ہیں لنگر شفاہ ہے بولو ذرا سبحان اللہ راوی دے کر لے میرے تاتل دیرا لائیا مصد کے تاتا تو جن لور انوان وسایا مصد کے تاتا تو مصد کے تاتا تو جن لور انوان وسایا سنیے تُسی لوریو میں ملتان دے رہنا ملتان دے رہنا ملتان دے رہنا لہ بندہ آکھر آنا سابدہ تا ذکر کرے تے لوری نا کرن جنگی غلط نہیں ہے یہ لوریاں تا زیادہ حق کے زیادہ حق ہے کہ نہیں تُسی کمانڈی ہو ہم سائیو بولو ذرا مصد کے تاتا تو جن لور انوان وسایا مصد کے تاتا تو جن لور انوان وسایا مصد کے تاتا تو جن لور انوان وسایا کردہ کرم جنو پھر لونڈا لئیو تیری تاتا کردہ کرم جنو پھر لونڈا لئیو تیری مطاردار کیوں جاواں مطاردار کیوں جاواں مطاردار کیوں جاواں میرا پیری علی بھجوے ریم در در کیوں جاواں میرا پیری علی بھجوے ریم لاج پالا دا لاج پال لاج پالا دا لاج پال وسطہ لور سیوں وسطہ لور سیوں میرے تاتا پیادی دا لوسطہ لور سیوں میرے تاتا پیادی دا آسا لے کے دے کے دے کے دے آج ترتے آئے سوالی آج کوئی نہ چاوے خالی فانج تالسہ فانج تالسہ فانج تالسہ فانج تالسہ خیالدہ تو جاتا رہی پانچ کٹ ہاتھ پلاس کر کے ہر منف پانچ دالتا آشا لے کے دیم کے دیم لوگ کی دوروں دوروں آئے کر لے موجزی آئے آج تانتا ہی موجزی آئے آخری نعرہ نعرہ حیدری سونا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا سونا لگ دے نعرہ حیدری حیدری کاری محمد بلال سعیدی نظرانِ عقیدت پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہے تھے نوکری کا آغاز کر رہا ہوں بزرگوں کا کے کلام سے وہ کلام جب بھی محفل میں پڑھا جاتا ہے محفل کی روحانی کیفیات بامِ عروش پر ہو جاتی ہیں وہ کلام جو مقبولِ بارگاہ رہا ہے اور ابھی تک ہے اور میرا عقیدہ ہے قیامت تک رہے گا وہ پیر محرِ ملت محرِ علی شاہ کا کلام ہے سبحان اللہ کہیں گے نہیں ہے سارے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ اور کلام بھی سبحان اللہ یہ ہے کیوں جی کاشی بھائی وہ کلام جو نبی پاک کے حسن پر لکھا گیا ہے نہ صرف آج ہم بات کرتے ہیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے بھی نبی کے دور میں محفلیں سجدی تھی حضور خود حکم فرماتے تھے صحابہ حضور کا ذکر کرتے تھے اور میرے آقا حضرتِ حسان کو ممبر پر بٹھاتے تھے جیسے قبلہ حضرت صاحب نے ہمیں ادھر بٹھایا ہے اور آپ نیچے بیٹھے ہیں آقا کی سنت ادا کر رہے ہیں ہم حضرتِ حسان کی سنت ادا کر رہے ہیں حضرتِ حسان نے میرے آقا کے حکم پر نات پڑی آقا کے ودہا مکھڑے کو دیکھتے ہیں واللیل زلفوں کو دیکھتے ہیں یہ دلہ کے گورے گورے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں فرماتے ہیں پیارے آقا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین آج تک دیکھا نہیں ہے آقا دیکھتی بھی کیسے کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں ہے مِنْ قُلْ لِيَئِ بِنْ قَعْنَقَا قَدْ خُلِقْدَا قَمَا تَشَاؤُ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عہبوں سے پاک پیدا کیا ہے طیب و طاہر پیدا کیا ہے اس کی ترجمانی گولڑا کے تاجدار پیر محر علی شاہ فرماتے ہیں اونتی عزلوں شانت اچھے ریئے ربہ وسل دے بچ کی دے ریئے آج سکھ مطران دی ودھے ریئے کیوں دلڑی اداس گنے ریئے لو لو مچ شوق چنگے ریئے آج نینہ لائیاں کیوں چھڑیاں ان ہستی دا انوانا کھا رب سچے دی پرہانا کھا یا اکھیاں دا قرآنا کھا سچ آخاں تے رب دی میں شانا کھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھئے مل کر علی شاہ کا کلام ہے جو کلم رکھ دے کلم کو اشارہ کرے میرے نبی کا کلمہ لکھ دیتی ہے وہ پیر مہر علی شاہ جس نے ختم نبوت پر پیرا دیا ہے وہ پیر مہر علی شاہ ایک انگریز آیا آپ دے کول ہے جی ان دے ہاتھ جے گن آپ دے ہاتھ جے تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی کوو ذرا یار ڈر کے بیٹھے ہوئے ذرا گن جباج کے بولو ذرا سبحان اللہ نبی کے حسن پر بولے ذرا سبحان اللہ ہے جی پیر مہر علی شاہ صاحب نے پوچھیا اے کیوں کہندہ میرا تیار ہے آپ نے فرمایا تیرا تیار کی کرد ہے آپ نے یا خموشی تھوڑی سی چاہیے یا آپ نے اتے گن کی تھی پرندہ مار دیتا جی دو سونے سونے تھا جی تسبیح ویکی نہ بابے دے تک فرمایا what is جس کہن لگا اے کیے آپ نے فرمایا بیلیا میرا تیار ہے آپ نے فرمایا کہن لگا انگریت توڑا تیار کی کردہ ہے جڑا پرندہ مرے آسیوں میں ہوتے تسبیح تیری ٹینوری جب فرمایا کم بی اسن اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا پرندہ پھوڑا کے زندہ ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا تیرا تیار مار دا ہے ساڑا تیار زندہ کردہ ہے یہ وہ پیر مہر علی شاہ ہے جو لکھتے ہیں اب تی فسرا من تلعت ہی وشغز بدا من وفرت ہی مسکرتو ہونا من نظرت ہی نیناندیاں فوجاں سر چڑیاں اندھے ہاتھ مہار زمانی ہے اندھے دو جگتے سلطانی ہے اتگم اگلے انشانی ہے مکچن بدر شاشانی ہے اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا سارے مل کر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ جس جس کی جان حضور ہے اس بندے سے تعلق ہے باوازے بلند پڑے اس صورت نو میں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویخ کے چند شرماوے پجلی دردی لشک نہ مارے مطا پے عدبی ہو جاوے جے سونا چاوے سیر چبندی جے گلشن سیس نواوے جے سونا پاوے ہاتھ پھلا وچھ ہاتھ پھلا وچھ رل جاوے جے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کے جان جہانا تھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ ماہ اجملکا ماہ احسنکا ماہ اکملکا کتھے مہرِ علی اللہ کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا مستاک اکھی کتھے جاڑیا کتھے مہرِ علی نارے حیدری علی والے بازو ٹھا کے نارے حیدری جن کے بازو ساتھ ہے بازو ٹھا کے نارے حیدری حیدری پانچ تو تاسبن دے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر انہ در تلق ایم کیوں ایم دے نہ لے تے بازو تھلے رکھو اگر حسین نہیں بیٹھے ہو تے سارے بازو چوکے نارے حیدری شیر پڑھ دوں میں ایک آپ کی نظر یہ محبت والے جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہیں علی کا اس کو تو مکبتر سمار دیتا ہے علی کا عشق تو مکبتر سمار دیتا ہے علی کا پھوکس تو چہرہ پکار دیتا ہے ہم اس علی کا ذکر کرتے ہیں جو علی ایک ہاتھ سے خیبر اکھار دیتا ہے منظر فضائے تہر میں سارا حدیقہ ہے میں جس سمد دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا پھوکس پڑا ہے یہ اللہ کا شیر ہے اور ہم غلام جتنے بیٹھے ہیں جتنے شیر بن کر شیر سنیے اس کے بعد میں دیکھوں گا کون کون علی علی کر رہا ہے نارے حیدری یا علی حیدری یا علی توفان آ رہا تھا ٹھیر ہو گیا توفان آ رہا تھا ٹھیر ہو گیا علی کا نام لیا زیر ہو گیا علی کے نام میں وہ طاقت ہے سن لو جس جس نے بھی لیا اب وہ شیر ہو گیا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت نے لے لیا مجھے اغوش نور میں میں نے رو کے کبھی جو پکارا علی علی آزم مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اہلِ وفا کے دل کی اہلِ وفا کے دل کا سہارا بھائی کہہ رہے میں اہل ہوئی پڑھنا ہے اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے کلمدر کے ہاتھ سے کلمدر کے ہاتھ سے کبھی سلطانی نہیں جاتی شکست و ولی کو ہو یہ مانی نہیں جاتی جب مرتا ہے منکر علی کا تو پھر اس کی شگل پہچانی نہیں جاتی اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتن کسے دیگی چاگیر بھی کھا میں لو علی برگا زمانے تھے کوئی پیر بھی کھا میں لو مجھے تو رزق رب زلجلال دیتا ہے مجھے تو رزق رب زلجلال دیتا ہے مدینہ والا میرا ہر دکھتال دیتا ہے کسی کی نسل کی پہچان کی کیا ضرورت ہے علی کا ذکر ہی شجریں کھنگال دیتا ہے کائنات علی دیئے کائنات علی دیئے اتنی محبت کے ساتھ رانہ برادران تے کجر برادران اے تے علی دے ذکر تے مر جانتے ہیں یقین جانیے ہمارا یہ یقینہ ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے ماشاءاللہ اور علی کے ذکر کے سائے میں ہمارے محترم آصف چشنی شعب برادران آپ بھی تشریف لے آئے اہلم و سہل و مرحبا ماشاءاللہ 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 اور یہ ذکر ہے ہی ایسا ذکر ہے کون سا ذکر تھا مولا علی کا ذکر نارے حیدری یا علی 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 کرنی ہے ساروں نے مولا علی مولا یہ برد کرنا ہے ساروں نے سارے کریں گے یا نہیں ایسا نہیں کون کون کرے گا ذرا اظہار کریں ذرا بازوں میں طاقت آ جائے باز اٹھا کر ذرا اظہار کریں ذرا اور کہنا ہے مل کر جب گردنے جکی ہوں سلمان بھائی بس دو سے تین منٹی ذرا برداش کیجئے گا جب گردنے جکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ جب گردنے جکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ جھکتا نہیں وہ سر جو صدا سر فراز ہو سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا قاتل بھی منتظر تھا کہ وقتِ نماز ہو دودھ پیتا ہوا بچہ صدا دیتا ہے حرملا سامنے آ تھمکیاں کیا دیتا ہے نام حسکر ہے میرا اور علی کا ہوں میں بیٹا جو انگلیوں پہ درے خیبر کو نچا دیتا ہے نعرہِ حیدری یا علی نئی یار سارے بولتے ہیں نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ نعرہِ غوثیہ ہمارے محترم آج کی اس محفن پاک میں محمد انس حسان قادری صاحب آپ جلوہ گرہے ہیں ہمارے بھائی کے انس بھائی نظرانِ عقیدت پیش کرنے کی سادت حاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستہ بابوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خویلہ بخموشن روئے محبت دینا آج تتصبرِ گمبت دی خضرات دینا حضور دی بارکاتے اندر درودو سلام تنازرانہ پیش کرو سلام علیکم سلام علیکم یا رسول اللہ 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 وسلم لے دی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت زکر نے اندر عزیز شامل ہو جائیے مل کے پڑھنا ہے اللہ مل کے اللہ 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 ایک وار مدینے چاوہ میں ایک وار مدینے چاوہ میں ایک وار مدینے چاوہ میں پھر مڑ کے قدینا آوام ایک وار مدینے چاوہ میں ایک وار مدینے چاوہ میں پھر مڑ کے قدینا آوام اللہ دوسرے چاوہ میں چاوہ میں چاوہ میں چاوہ میں اللہ 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 ملتے اقلہ اللہ 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 لچ پال جیتا رکھے والا ہے لچ پال جیتا رکھے والا ہے انہوں کون مٹاور پالا ہے کیا ہی مانیہ کڑا کرے لچ پال جیتا رکھے والا ہے لچ پال جیتا رکھے والا ہے انہوں کون مٹاور پالا ہے ساٹھی کو سے سوڑے لل لگ گئی ہے ساٹھی کو سے سوڑے لل لگ گئی ہے چیڑا توڑنی باور پالا ہے اللہ 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 جمعی اللہ 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 ملک اللہ 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 برادران دی محبت اور ایک کلام خصوصی ہے یہ نواز تھے شیر کی کہند ہے انہوں پتہ لگنے ہیں کہ ذوق کنے ہیں دیمانے جو بھی پنگ دینے شہیں اپرار دینے دینے کنوں کملی آرہت آ کر دینے ہاتھ کھڑا کرے تیمینہ ملکہ شامل ہو جائے دیمانے جو بھی پنگ دینے شہیں اپرار دینے دیمانے جو بھی پنگ دینے شہیں اپرار دینے کرم کر دینے جس ویلے کرم کر دینے جس ویلے کرم کر دینے جس ویلے انہوں سے لاتا دینے 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 جو بھی پنگ دینے شہیں اپرار دینے 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 جو بھی پنگ دینے شہیں اپرار دینے دینے علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی حیدر تبچ میں دین ملک پالی تو ست کے جا علی حیدر دبچے آدھی ملچ پالی ست کے جاں ہوئی ایک وار مگدائے اُس آس آس وار دے 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 دیوار جو بھی مگدے دے شگے اپرا دے 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 دیوار جو بھی مگدے دے شگے اپرا دے 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 کرم کر دے جس میں لے کرم کر دے جس میں لے اُس سلوٹا دے 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 دیوار جو بھی مگدے دے شگے اپرا دیوار نہ ہے دردار میں دنیا تو دردار نے یہ جردہ دیوارہ میں دنیا تو دردار جےڑا علی در غلب اور جو بھی مگدہ ہر کوئی حیاء کردہ دیوانا ہے دردہ دنیا تو دردہ ہر کوئی حیاء کردہ دیوانا ہے دردہ دردہ دیوانا ہے دردہ ہی ایسی اللہ علیہ وسلم حافظ محمد جازب اشرفی صاحب سے میں ملتمش ہوں آپ تشیف لائیں بارگاہ سرور کنین کے ہوگئے حاضری بیش کرنے کی سادت حاصل کریں کیونکہ جازب بھائی اپنے کلام سے ہمیں نوازیں گے پھر فراست بھائی یہ کلام پڑھ لیں گے پھر آسف بھائی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کلوز کریں بسم بچ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باواز بلند مل کے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں درودب باق کا کندستہ پیش کریں صلی اللہ علیہ ورحمت اللہ صلی اللہ علیہ ورحمت اللہ حبیب اللہ اگر توجہ میں فلمیں ہیں تو درودب پاکی بھی آباد آجائے پڑھئے صلی اللہ علیہ ورحمت اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حبیب اللہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دے جب چھوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دے جب چھوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دے کیا بات کیا بات مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی پڑھئے صلی اللہ علیہ ورحمت اللہ یا رسول اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ حبیب اللہ ایک مرتبہ سارے کہیے نا سبحان اللہ ایک کلام ناد شریف میں آغاز کر رہا ہوں مل کے اس میں شامل ہو جائے انشاءاللہ اللہ تو سور آئے گا فرماتے ہیں ایک خط مرسل ایک خط مرسل ایک خط مرسل مکی مدینی ایک خط مرسل مکی مدنی کونن میں تمسا کوئی نگین بلدہ کوئی نگین ہے خط میرو سلوگے خط میرو سلوگے مکی مدنی کونن میں تمسا کوئی نگین کونن مکی مدنی کونن میں تمسا کوئی نگین بلدہ کوئی نگین بلدہ کوئی نگین بلدہ کوئی نگین ہے مکی مکی مدنی کونن میں تمسا کوئی نگین موسیقی اب سنی ماں کا لال ہاتھ اٹھا دے گا اگلے مصرے پر آدم سے جنابی ساتھ میرے سرکار کے جیسے نئی نئی سرکار کے جیسے جیسے کہ جیسا سرکار کہ جیسا کوئی نگی لگی 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 یہ شان یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے میرے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش سے آکے پہنچے ہو ایک دل جبریل سے کہنے لگے شام تم نے دیکھے دل جب پتلا ہو تو کیسے عرش کی جبریل میں مغاجبی ہے مغتشم آپ کا کوئی ممس دین ہی رب کی قسم آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش سے آکے پہنچے ہو تم عرش سے آکے پہنچے ہو اگر punya صرف practically میرے آقا تم عرش فسل آپ مغیر بھی لگی 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 آپ آپ اور سارے کہتے ہیں سبحان اللہ اتنی شانوں والے میرے آقا ہو اور شان اتنی بلند ہو اور غلاموں کی آواد اتنی ہو ایسا مناسب نہیں ہے حضور کا غلام درہ دونوں ہاتھ اٹھائے بولے یہ شان تمہاری ہے آقا میں نے کہہ رہا آپ نہیں کہہ رہے بھائی سلمان نہیں کہہ رہے بولے یہ صدرہ والے یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تو میں عرش سے آگے پہنچے تو میں عرش سے آگے پہنچے بہنچے شان مجلے ہو produção کوئی لگا مشغور گے یاری مشغور گے یاری کے کسے محمود و آیاز کے دنیا میں مدفن ہے جو پیغل ہوئے سرور میں مدفن ہے جو پیغل ہوئے سرور میں اس یار کے جیسا کوئی نہیں اس یار کے جیسا کوئی نہیں نعرے تحقیق نعرے تحقیق نعرے حیدری ستیغ عمر عثمان علی سرکار کے دے کے پیارے غیرے سرکار کے دے کے پیارے ہیں اصحاب تو سارے عالی ہیں ان چاروں کے جیسا کوئی نہیں ان چاروں کے جیسا کوئی نہیں کہیں سبحان اللہ آقا جیسا آقا جیسا کوئی نہیں آقا جیسا کوئی نہیں میرے آقا جیسا کوئی نہیں آقا جیسا کوئی نہیں بولو تاجدار خط میں نہ بول بولو تاجدار خط میں نہ بول بولو تاجدار خط میں نہ بول آقا جیسا کوئی نہیں میرے آقا جیسا کوئی نہیں آقا جیسا کوئی نہیں نہیں نگی نگی اللہ 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 پیرے پیرہ میرے میرہ سکیتنا شیخ عبدالقادر جلانی حضور غوثباق رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں نظرانہ منقبت پیش کر رہا ہوں سماعت کیجئے بلکہ ایسی پڑھتے ہیں تاکہ حضور کا ہر غلام ہر غلام میں غوث آرزم اس میں شامل ہو جائے میرہ بنیوں کے امام میرہ بنیوں کے امام دو پچھت کے رام ہم نے جھولے گھر پھیلائے بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولے گھر پھیلائے بڑی دیر سے ڈالو نشن کر سرکار 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 ڈالو اپنے مقدوں پر بڑی دیر سے ڈالو میرا میرا consciously میرا 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 تو جو مناؤ خات بنے گی دونوں جماع میں لاج رہے گی دونوں جماع میں لاج رہے گی لاج رہے گی لچ پال چرم اب کر دو 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 سنگتوں کی جولیں پھر دو پھر دو برزا سب کا برزا تنی تیر سیر سیر لچ پال چرم اب کر دو سنگتوں بھر ایک لیک آر نشدو نشدی انسلگسی ایک لیک آر ہم نے آسے لگائی ہے لگائی ہے بڑی دے 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 اسے بے قادری کوئی کوئی شکر گی بولیے نعرہ حیدری ذکر علی ہو جائے صرف دو تین منٹ اگر مولا علی کا غلام درہ اللہ کے شیر کا ذکر ہے تو ذرا شیر والی آباد آجائے ذکر علی میں پیش کرتا ہوں ملکہ شامل ہو جائیے علی 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 غیدر شاہد مردہ شیر اردہ قوت پر وردگا لا فتہ اللہ علی لا شیفہ اللہ صرف کا علی امام علی امام ملکہ شاہد مردہ ملکہ شاہد مرکہ شیر ملکہ شیر حیدر 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 حیدر